ہیلو دوستو آپ کا ایک واپر سے سواگت کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کے دریسی بٹن سٹور میں ابھی تک آپ نے ہماری گلاب کے اوپر کافی ساری ویڈیو دیکھنے جو کہ انباکسنگ کے تھیں اور روز پلانٹر فرٹی لیزر جو کہ کہہ گیا اپلائی کرنا تھا فسٹ فیڈنگ سیکر فیڈنگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ زمین میں جو ہے گملے میں ہمیں اس کی جرسک کیا دینا چاہیے تو آئیے اب اسی کے مدد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا پہلا جو پروڈکٹ ہے وہ نیم کیک ہے دوسرا پروڈکٹ جو ہے ہمارا کمپوشٹ ہے جو کہ میں نے کچھن ویسٹ اور جو ہے لیف مولد لیف کمپوشٹ سے جو ہے بنائی ہے تو یہ میرے گھر کی بنی ہوئی کمپوشٹ ہے جس کو میں جو ہے سارے کے سارے روز پلانٹ پر اپلائی کرنے والا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے ہی ایک سا دو چمچ کے قریب جو ہے نیم کیک اور اس کے اوپر سے لگ بگ ایک مٹھی کے قریب یا ڈیوڑھ مٹھی کے قریب جی ایسے آپ کے گملہ خالی ہے یا پھر اگر آپ کا گملہ زیادہ بھرا ہوا تو اس کی مٹھی کو نکال کر کے پھر دوبارہ سے آپ جو ہے اس کی جگہ پر کمپوشٹ کو رکھ دیں اور اگر آپ کا گملہ خالی ہے تھوڑا سا تو آپ ایسے بھی اس کو لگا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے گملوں کے اندر جو میرے کے لگ بگ سواسوں سے ڈیوڑھ سو کے قریب گملے ہیں میں میں نے سارے کے سارے میں یہ جو ہے پرکریا کر کے آلریڈی رکھی ہوئی ہے بس مجھے ن نرائی کرنا باقی ہے اس کی جو کی خرپت بار بھی کچھ کچھ پودوں کی جڑوں میں نکل آیا ہے تو اس کو بھی ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا دوستو کیونکہ میرے ابھی جو پلانٹ کی بھی گروت ہے تھوڑی سے سلو لی ہے کیونکہ میں نے جو ہے اس کو جو ہے چار مہینے سے لگ بگ جو ہے نرائی نہیں کی ہے تو اس کو میں آج پہلی بار فرس ٹیم ٹیم مجھے ملا ہے تو میں اس کو نرائی کرنے جا رہا ہوں تو دیکھیں یہ میں نے کس طریقے سے کیا ہے پہلے تو یہ میں نے تھوڑا سا نینککک لے لیا اگر آپ کو نینککک ایزیلی ایبیلی بل نہیں ہوتا ہے وہ موضوع سے خرید سکتے ہیں میں اس کا جو ہے لینک ڈسکرپشن مجھے دوں گا اور باقی ایک کاؤ ڈنگ ہے یا برمی کمپوشٹ ہے یا پھر جو آپ کی گھر کی بنایا ہوئی کمپوشٹ ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے جریعے سے نرائی کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے اور نرائی کرنے کا مہین مقصد جو ہے وہ ہمارا کیونکہ اس کو جو ہے آکسیزن دینا ہوتا پودے ملتی رہے گی ہر پودے کے ساتھ ہی نہیں آپ کے پاس کوئی کسی طریقے کا اگر آپ آدھا آپ اس کی نرائی نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیدی اس کی گروہ جو ہے رک جائے گی اور جو ہے اچھے سے جو ہے سرواب نہیں کر پائے گا اس طریقے سے آپ کو نرائی کر دینا جیسے میں نے کی ہے اور آپ کوئی طریقہ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسی طریقے سے آپ کو پڑنا اور میں آپ کو اچھی اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے اس میں مٹی جو سوائل لیتے ہیں روز پلانٹ ہو یا کسی بھی طریقہ پلانٹ ہو تو اس میں جو ویل ڈرین لیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتمی ایزیلی میری جو ہے مٹی اکھڑ جا رہی ہے تو کیوں میں نے جو ہے بالو مٹی ریتیلی مٹی لی ہے اگر میں سب پانی بھی ڈالتا ہوں تو میں نیچے سے ڈرین ہو جاتا ہے اس طریقے سے لے سکتے ہیں آپ اگر آپ سنڈر میں بھا رہا رہا ہے تو آپ سنڈر ہوتی کیا ہے اس کے بعدے میں ہم آگے ویڈیو میں دوسری ویڈیو بات کریں گے فلحال اس پر میرا تھوڑا سا جو ہے میں اپنے اوپر ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ رہا ہوں مطلب اپنے بہت اوپر تو اس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا جو کہ میں نے ڈائی بیک پر بھی ابھی تھوڑا سا جو ہے کچھ دبانیاں نہیں کافی ساری دبانیاں کا اسٹر لگا لیا ہے میں نے پر جو ہے ابھی زیادہ سہلتہ نہیں مل پائی اس لیے میں آپ کے ساتھ ڈائی ب ڈائی بیک کے جو ہے بچنے کے کوئی مطلب جو ہے وہ اس کی جو ہے کوئی مطلب علاج ہے ہی نہیں اس کا ڈائی بیک لگ گیا آپ کے پودے پر تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے پر سمدان ملتا تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو اس طریقے سے آپ کی جو ہے نیچے شکر برانچ اگر آپ کی انگلیس روز میں نکلاتی ہے تو آپ شکر برانچ پر ریموو کر سکتے ہیں بہت ہی اگر آپ رہنے دیں گے اس کو تو یہ آپ کے پودے کے لیے بہت ہی ہانی کاراف ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو ہے نیچے سے جنگلی روز جو نکلاتا ہے آپ کے پاس اگر اوپر گرافٹیڈ والے پورشن سے اوپر جو ہے اگر آپ کو کوئی نئی برانچ نکل لیے تو کوئی برابلم نہیں ہے اور اگر نیچے سے کوئی برانچ نکلنا شروع ہوتے گے تو آپ اس کو جو ہے فورل سے پر ریموو کر دیں گے تو اسی طریقے سے دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ معنی کوئلے میں لگا رکھا ہے کچھ بجری میں بھی لگا رکھیا ہے پودے اور مین مقصد جو ہوتا ہے پودے کو ج مطلب ایسی سوائل چاہیے یا پھر ایسی میڈیا چاہیے اس سے پانی اچھے سے ہو جائے اگر پانی نہیں ہوگا پانی ٹھہرا رہے گا تو آپ کو پودے کتنے بھی اچھے ہو کتنے بھی ہلدی ہو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ آپ نہیں بچا سکتے ان کو پودے کو تو آپ کو جو ہے وہ پودہ لگانا بیکار ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کی کیر نہیں کر سکتے تو اور دوستو میں آپ کو کوئی گرمی ہو میں نے جو ہے یہ سارا پروسس میرا چل رہا ہے میں برابر جو ہے کیمیکل فرٹی لائزر اور ج ارسی بات ہے گروہ جو ہے سلو ہو جائے گی اور جو ہے اس میں جو ہے جب سلو ہو جائے گی تو اس میں جو ہے اتنی چھمتہ نہیں رہتی ہے طاقت نہیں رہتی ہے روک اس کے اندر روک پرتی لدک چھمتہ بھی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے کیٹ بھی اس پر اٹیک آسانی سے کر لیتے ہیں جیسے کہ تھرپس ہے مائٹس ہے بغیرہ بغیرہ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے پودوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے جو ہے پندرہ بیس دن کے گیپ سے جو ہے نرائی گڑھائی کرتے رہ ہیں واٹرنگ کا جو سمع ہے صبح میں ڈیلی دیں گرمی کے ٹائم پر اور باقی جو ہے اگر آپ کو زیادہ خوصف ہو رہا ہے تو آپ شام کو بھی دے سکتے ہیں ٹو ٹائم بھی دے سکتے ہیں ورنہا آپ کا بھی یہ تو میرے محنت سکھلا لے کے ٹائم دیا تو دوستو یہ میرا جو ابھی کا ویڈیو تھا وہ صرف اسی مقصد سے تھا کہ میں جو ہے آپ کو بتاؤں کے جن میں کیا دینا تو میرا خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کے ویڈیو پسند آیا لائک شیئر ملتے ہیں اور اگر آپ نے آپ کو بتاؤں کے ویڈیو تھا پھر ما ہیڈیو تھا سکتے ہیں